بسم اللہ الرحمن الرحیم سلام علیکم پنجلد نیوز سے میں ہوں ابو زرگفاری کوئٹہ سے کراچی آنے والی کوچ لس بیلا میں حادثے کا شکار ہو گئی کم از کم 49 افراد کے جانبہک ہونے کی اطلاع ہے لس بیلا میں چین کی اسٹاب کے قریب مسافر کوچ کھائی میں گرنے سے 49 افراد جانبہک اور متعدد زخمی ہو گئے ہیں ریسکوں ذرائع کا کہنا ہے کہ کھائی میں گرنے کے بعد مسافر کوچ میں آگ لگ گئی امدادی کاروائیوں کے دوران امدادی طور پر بارہ افراد کی لاشیں نکال کر ہسپتال منتقل کی گئی ہیں پولیس کا کہنا ہے کہ مسافر کوچ کوئٹہ سے کراچی کی طرف جا رہی تھی کہ لس بیلا میں چین ایکی سٹاب کے قریب کھائی میں گر کر حادثے کا شکار ہو گئی اسسٹنٹ کمیسنر لس بیلا نے اس حوالے سے بتایا ہے کہ حادثے کی جگہ سے انتالیس افراد کی لاشیں نکالی جا چکی ہیں جبکہ چار زخمی افراد کو ہسپتال منتقل کیا گیا ہے ان کا کہنا ہے کہ حادثے کا شکار بس سے نکالے جانے والی زیادہ تر لاشیں ناقابل شناخت ہیں تفصیلات کے مطابق چین ایکی سٹاب کے قریب مسافر کوچ کھائی میں گرنے کے نتیجے میں کوچ میں آگ بھڑک اٹھی ریسکیو اور فائر برگیڈ کا عملہ اور واقعے کی اطلاع ملنے کے بعد جائے حادثہ پر پہنچ گیا ہے ریسکیو کی کاروائیاں جاری ہیں مسافر کوچ کوئٹا سے کراچی جا رہی تھی اب تک جان بھڑک ہونے والے افراد کی تعداد انتالیس بتائی جا رہی ہے خیال رہے کہ اس سے قبل لس بیلا میں کراچی سے جانے والی مسافر بس اور کرین کے ماہ بین تصادم کے نتیجے میں پانچ افراد جان بھڑک ہو گئے تھے آئی سے دو برس قبل چوبیس جون دوہزار اکیس کو یہ افسوسناک حادثہ قومی شہرہ پر وندر ناکہ کھاڑی کے قریب پیش آیا جہاں مسافروں کو لے کر جانے والی کوسٹر بس اور کرین کا تصادم ہوا تھا بی بی سی کے مطابق بلوچستان کے علاقے لس بیلا کے قریب کوئٹا سے کراچی جانے والی مسافر کوچ کھائی میں گرنے سے کم از کم تیتیس افراد جان بھڑک ہو چکے ہیں لس بیلا میں جائے وقوع پر ایدھی ریس کے آپریشن کے انچارج عبدالحکیم نے بی بی سی کو بتایا کہ اب تک تیتیس افراد کی لاشیں نکالی جا چکی ہیں جبکہ پاکستانی جرائے کے مطابق انتالیس افراد کی لاشیں نکالی جا چکی ہیں لس بیلا پولیس کے مطابق مسافر کوچ میں کل چھالیس افراد سوار تھے اور یہ کوئٹا سے کراچی کی طرف جا رہی تھی جب یہ حادثے کا شکار ہوئی اور ایک کھائی میں جا گری ڈپٹی کمیشنر لس بیلا مراد کاسی نے حادثے کی تصدیق کرتے ہو بتایا کہ حادثے کے بعد بس میں آگ بھڑک اٹھی ایدھی ریسٹیو اپریشن کے انچارج عبدالحکیم کے مطابق اس وقت بھی جائے حادثہ پر اس وقت امدادی کاروائیاں جاری ہیں یہ تھی اب تک کی اہم خبریں اسی کے ساتھ ہی ابو ذرگ فاری کو اجازہ دیجئے اپنا خیار رکھیے گا اللہ حافظ افرادی پاکستان زندہ باب پاکستان پائندہ باب